کہ دوہزار ایکیسے یہ معاملہ چل رہا ہے تو یہ کیس کب ہوا کیوں ہوا اور اب ہے کہ اب تک یہ پہنچا کہاں پر ہے دیکھیں یہ بیسیکلی ایشو یہ تھا کہ مختلف ممالک تھے جنوبی افریقہ ڈنمارک انگلینڈ اور جاپان اور دیگر ممالک میں اردو میں اور ان ملکوں کی زبانوں میں یہ ترجمہ کر کے بھیجا جا رہا تھا کنان پاک کا یہ ترجمہ جو تھا یہ غلط تھا یہاں پر چھپتا تھا پاکستان سے یہ ترجمہ چھپ رہا تھا پاکستان سے یہ ترجمہ اپلوڈ ہو رہا تھا اور ان ممالک کے جو مسلمان تھے ان کو یہ ترجمہ دیا جا رہا تھا جو اس کو کریکٹ ترجمہ سمجھ کر پڑھ رہے تھے اور اس کو قرآن پاک سمجھ کر رہے تھے اب مثال کے طور پر آپ نے سکرین پر یہ ایمج جو لگایا سورہ بکرہ کا پہلا چند آیات ہیں وہاں پر ایک فکرہ ہے آیت کا حصہ ہے ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اب وہاں ترجمہ یہ ہوا ہوا ہے کہ آئندہ آنے والی مہود باتوں پر یقین رکھتے ہیں یہ مہود باتیں کون سی ہیں اب جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا یہ چناب نگر میں چھپ رہے ہیں چناب نگر میں چناب نگر ہے چناب نگر میں چنوٹ کے اندر بڑا مشہور جگہ ہے وہاں یہ دوہدار تیرہ چودہ سے احمدی کمیونٹی سیدہ زیادہ احمدی کمیونٹی سے ربوہ اس کا دوسرا نام ہے وہاں پر یہ چھپ رہے تھے وہاں دوہدار تیرہ چودہ سے یہ ریپورٹس آ رہی تھی ہم نے درخواستیں دی وزیر آدم کو درخواستیں دی ہیومن رائٹس سیل جو سپریم کورٹ کا ہے وہاں درخواستیں دی ہر اس جگہ پر درخواستیں دی گئی جہاں پر کوئی اثر اور یہ جو چھپ رہے تھے جو تباعت تھی وہ بکیہ تباعت سے زیادہ سپیڈ سے تھی آخر میں سپریم کورٹ اور دیگر وزیر آدم حوث سے یہ آرڈر گئے اس پہ ایک کمیٹی بنی اوقاف کے منسٹر نے اس کو ہولڈ کیا اس میں یہ چیزیں سامنے لائیں ہم نے وہ سارے نسخیں ان کو دیئے لسٹیں دیں کہ یہ یہ ویب سائٹ ہیں یہ قرآن پاک کے نسخیں ہیں یہ کتب خانے جان سے یہ نکل رہی ہیں وہاں پر انہوں نے ہماری بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ جا کے ان تباعت خانوں پہ جا کے خود ویزٹ کریں انہوں نے چناب نگر کی انتظامیاں سے اجازت لی تو انہوں نے اجازت نہیں دی یعنی قرآن بورڈ کو ایک علاقے کی انتظامیاں نے اجازت نہیں دی کہ آپ آ کر ویزٹ کر سکتے اور یہ حکومت کا ادارہ ہے یہ حکومت کا ادارہ ہے اس کے بعد پھر ہمیں یہ ہوا کہ جب انکار ہو گیا تو ہم نے دوہزار اٹھارہ تک اس کو درخواستوں میں چلتے رہے آخر میں ہم نے پٹیشنیں داننی شروع کر دی عدالت میں یہ پٹیشنیں ڈالی گئیں اس میں جسٹس صاحب تھے انہوں نے تمام کمیونٹی کو سنا احمدیہ کمیونٹی کو بھی سنا اور وہاں احمدیہ کمیونٹی نے یہ کلیم کر دیا کہ یہ بیلیسی کلی ہمارے پرنٹنگ پریس ہی نہیں ہے ہم چھاپ ہی نہیں رہے ایسا کچھ بھی اس پر ہم نے سارے نسخے دیئے فیصلہ ہو گیا فیصلے سے دوسرے دن بعد یہی نسخے وہاں مدرسہ تلحفظ ہے جو احمدیہ کمیونٹی کا ان کا سرکاری مدرسہ سمجھ لیں وہاں پر موجود تھے وہاں پر یہ تقسیم کیے گئے نسخے فیصلہ کیا ہوا تھا عدالت نے تو فیصلہ دیا یہ جہاں جہاں ہیں ختم کر دیں ان کو پرنٹنگ کو روکیں نسخوں کو روکیں ویب سائٹوں کو روکیں چلیں اگر کوئی یہ نہیں مان رہا کہ یہ اس سے میرا تعلق ہے جب یہ معاملات ہوئے تو وہاں پر نسخے تقسیم ہوئے ہم نے پھر وہاں کی انتظامیہ کو بتایا کہ یہ نسخے کل تقسیم ہوں گے یہاں پر انتظامیہ نے کہا کہ یہ نہیں ہوں گے لیکن اس کے باوجود یہ نسخے تقسیم ہوئے ہم نے درخواستیں دی کہ ایف آئی آر کاٹیں اب تو جرم ہو گیا اس کے باوجود کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی پھر ایک جے آئی ٹی بنتی ہے اس جے آئی ٹی میں ڈی پی اور چنوٹ صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور ہر ادارے کا جو ممبر ہے اس کا حصہ ہے اس کے باوجود وہ ریپورٹ یہ آتی ہے کہ ہم جھوٹے ہیں وہ سچے ہیں ہم درخواست گزار جھوٹے ہیں یہ جے آئی ٹی کی ریپورٹ آگے ہیں لیکن کائنات کا ایک سلسلہ الگ سے چل رہا ہے اگلے روز ایف آئی ایک آدمی کو گرفتار کر لیتی ہے اسی کمیونٹی کے اسی الیگیشن میں اس کا جب موبائل سے فرانزک ہوتی ہے ایف آئی اے کی اب ایف آئی اے میرا ادارہ نہیں ہے ایف آئی اے کی جب فرانزک ہوئی تو پوری لسٹ نکل آئی کہ کون کون چھاپ رہا ہے کہاں کہاں چھاپ رہا ہے اس کو تیار کون کر رہا ہے اس کی کاسٹ کون پے کر رہا ہے یہ جا کہاں پے رہے ہیں کن کن ویب سائیڈوں سے یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں اچھا اب ہم پھر ایف آئی اے اس میں آگے درخواست میں اب جیسے یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے لگی تو میں اوپن لی ایک نام لیتا ہوں شاہد جاویر ڈی آئی جی صاحب میں تھے اس ٹائم پہ انہوں نے اپنا اثر و رسوک کروا کہ اس ایف آئی اے اس انویسٹیگیشن کو سپریس کر دیا رکوا دیا اچھا پھر اس کے بعد یہ لے کر جاتے رہے ہیں ہم اور ہمیں وہاں چنوٹ سے بھی شکایتیں آئیں کہ یہاں پہ ٹیمیں چل رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں پرانا ترجمہ دے دیں پرانا قرآن پاک دے دیں نیا لے لیں اچھا ہے لوگوں کے گھروں میں جا جا جاتے ہیں گھروں میں جا کے فری وہ دے رہے تھے جب جا کے چیک کیا تو وہ فری یہ والا تھا غلط ترجمے والا غلط آیات والا ہم نے دوبارہ پٹیشن دائر کی لاہور ہائی کورٹ نے اس پٹیشن پہ آرڈر کیا کہ یہ تمام کے تمام ہو رہے ہیں کام ان کو تمبی کی قرآن بورڈ کو بھی ہر اس کو تمبی کی گئی اور اس سارے میٹیریل کو روکنے کے آرڈر کیے گئے امپلیمنٹیشن آج تک نہیں ہوئی دو مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا لیا گیا جو کہ ہیں اس وقت کے اس وقت کے بزدار صاحب صاحب اس کے بعد اب دوبارہ کمپلائنس کے لیے پرنسپل سیکٹری ہیں وزیر اعظم کے طلب پرنسپل سیکٹری ہیں وزیر اعلیٰ کے طلب کہ یہ کیا چیز ہے اب آپ کا دیکھیں کمپلائنس ریپورٹ دینی تھی انہوں نے سارے نسخے جو ہیں وہ قبضے میں لینے ہیں سب کچھ وہ پرنٹنگ پرنس کو روکنا ہے تو اب یہ کرے گا کون اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کون کرائے گا کیونکہ عدالت کا حکم ہے تو وہ تو کنٹیمٹ آف کورٹ میں ہو جائے گا معاملہ یہ کنٹیمٹ آف کورٹ لگی ہوئی ہے اب دیکھیں عمل حکومت نے کرنا ہے میرا ملک کے اندر عمل بھی حکومت نے قائم کرنا ہر وہ کام میں کروں اللیگل یا کوئی اور کریں اس کو گورمنٹ نے روکنا ہے اب گورمنٹ کیا کرتی ہے یہ دین کا کام ہے اگر ہم پہلے لیول پہ جاتے ہیں تو دین کا نام استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے جذبات بڑکانے کے لیے میرا خون لینے کے لیے فری کے خدمتگار لینے کے لیے لیکن کام کیا کرتے ہیں یہی سیاستدان جو باہر آپ اور میں سمجھتے ہیں کیا کیا نعرے ہیں ان کے کیا کیا سلوگن ہیں اور دو یزار ایکیس میں کون حکمران تھے وہ بھی سب کو بتائیں